فرماتے ہیں جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں ملے گا یہ رسول خدا نے اہل ریض کی شان میں جو حدیث بیان کرمائی ہے اسی کی روشنی میں شیخ پیچھ کر رہا ہوں اساری محمد اساری بلی اسی طرح محل بنائی گا پیچھے والے جانگے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ حادت میں نظر آنے چاہیئے اساری محمد اساری بلی اے حجا خدا دی اسارے سخیدے کی بیڑے تزین البابی بابا کی بیڑے تزین البابی علیہ کی بیڑے تزین البابی سنا کہ مشہد دوالی رضا بابی 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 ماشاءاللہ میرے بھائی لکھا رہا ہے نالین عباس صاحب چیفت آنکھوں میں ملے بھائی زاکر علی بید نالین عباس صاحب کے آنکھوں میں آسو ہیں اور آپ سب جانتے ہیں میں نے مسائف کا ایک لفظ یہ نہیں پڑا یہ فضائل ہیں بابا زرگامشی صاحب بیٹھیں قبلہ آپ سے اس طرح چاہوں گا تائی چاہوں گا کہ معصومین فرماتے ہیں جب تمہیں ہمارے فضائل کے درمیان جب تمہارے آنکھوں میں ہمارے فضائل کے درمیان آسو آ جائے تو یقین کر لینا تمہاری برز میں ہم آجو ہے خدا کی قسم یہ آسان کام نہیں ہوتا چھتیز گھنٹے اٹھتیز گھنٹے بلا وقفہ مجلس جاری اور ساری رہے یہ جب تک تائیدیں معصومین نہ ہو جب وہ آتے ہیں تو ساری کائنات آ جاتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیان کہاں فرشتے بیٹھے ہو کہاں امام بیٹھے ہو کہاں نبی بیٹھے ہو سب ازدار کی روپ میں ازدار کی شکل میں سب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں ورنہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں سردی میں خاص طور پر جہاں انسان اپنی رضائی سے نکلنا اپنے ضروری کام سے بھی بہتر نہیں سمجھتا وہ رات دن یہاں پر ازدار بیٹھا ہوا ہے یہ سب ذکر حسین کا صدقہ ہے یہ امام حسین سے محمد ہے یہ سردی کچھ نہیں یہ گرمی حسین کے عشق جو آپ کے دلوں میں ہے یہ آپ کو یہاں لے کر آئی ہوئی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے چار مصرے پیش کر رہا ہوں جس طرح آپ بول رہے ہیں نا ذکر حیدر میں بول رہے ہیں تو بلال قازمی صاحب کا کلم اٹھتا ہے ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے اب وہ نشان کیسا ہے اب وہ نشان آپ نے ظاہر کرنا ہے آپ نے دکھانا ہے ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے جاگنا 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 سکر حیدر سبی چہروں کو نشاہ دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گھونگے وہ زبان باب 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 عظمت میں باب عظمت میں دی رہیے اب سیدے سجاد جدا جدا کرنا آپ کو دیار کرنے کے لیے آپ کو وام اپ کرنے کے لیے آپ کو پھر جگانے کے لیے جاگا ہوا مجمع تو ضرور ہے لیکن انسان ہے تھک جاتا ہے تھوڑا کرنٹ ضرور ہی چاہیے گاڑی کی بیٹری پہ اگر بند ہونے لگے تو کرنٹ سے چاند ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے تھوڑا سا کرنٹ آپ کو دینا ہے زلے زکلین صاحب لکھتے ہیں علی کے عشق میں ہر حالہ نصب ہو جائے بولتے رہنا کیونکہ آپ سب حالہ نصب ورنہ مجلس میں آتے نہیں حالہ نصب ہو حسب نصب اچھا ہے تب ہی تو مجلس میں آنے کی اجازت سرکار میں بھی ہے علی کے عشق میں ہر حالہ نصب بولے گا تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا حلیقیم نام پہ ہر حالہ نصف بولے گا تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا نعرہ حیدر کا لگا شجر پرکھنے کے لیے جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا ہاں جی بالکل دوش کروں ماشاءاللہ ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مجھے حکم دیا گیا تھا ہمارے ساتھ جو ہمارا قافلہ نائن ٹریول ہمارے ساتھ ایک مومنہ نے جانا تھا اور کہتے ہیں کہ جب انسان زیارت پر نہ جا پائے کوشش کے باوجود بھی تو مولا حسین خود اپنی زیارت کرانے کے لیے آ جاتے ہیں اور یقینا مومن کی قبر میں مولا حسین آتے ہیں اور یقینا ان کی قبر میں بھی آئے ہوں گے کربلا وہ نہیں جا پائیں بیمار تھی انتقال فرما گئیں پہلے تو دعا کہ خدا ان کو آلہ اللین میں جگہ تفرمائے نرگس نیاز بنتے نیاز علی صاحبہ کے لیے ایک صورہ فاتح کی درخواست اور کے ساتھ ساتھ بابا زرغام شاہ صاحب کے جتنے بھی مرومین اور آپ کے بھی جتنے مرومین ہیں سب کے لیے ایک صورہ فاتح کی درخواست اللہم صلی اللہ علیہ مآمد صلی اللہ علیہ مآمد چار مصرے بولا نایز نشبی صاحب کے غازی عباس کے دکتر خان کا نمک آپ کھاتے ہیں بابا جی کی خاص حقیدت غازی عباس سے ہے تب ہی بیٹے کا نام نالین عباس رکھا اور نالین عباس کی جوتیوں کو صدقہ میرے بھائی نالین عباس غازی عباس کی نقش قدم پر اس انداز سے چڑھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مولا کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں جس طرح سے غازی عباس کی ساری زندگی ایسی رہی کہ مولا حسین کی خدمت پڑھتے رہے آپ سب غازی اور جو یہاں پر لنگر نیاز تقسیم ہوگا یہ بھی غازی عباس کا صدقہ ہے جس جس نے غازی عباس کے دستر خان کا نمک کھائے ہیں چار مصروں پر میرا صاحب میں یہ دونوں ہاتھ ہمارے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا صدقہ جب ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے دل سے دعا نکلتی ہے خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو غازی عباس کے روزے کی زیارت کرا اور غازی عباس کے اجازت میں کلی مولا حسین کی زیارت کریں ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے ہاں 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 یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ لگر آئے ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا آپ نے دو مسرے میں میرا دل جید لیا تیسرے اور چوتھے مسرے میں بولنا میرے حسن کا بونس ہے اٹھتا اور جب آنے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خرحی پیاس کا عادی بنا دیا بانی دباق کرنے لگا قبر کا آیاز عباس نے فران کو حاجی بنا بابا 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تزاک اللہ بلا دی کی جو دل بھی بسیدی ہو حاجی بابا بابا والانا شہر نقوی صاحب سے کلام ہے بلا دی کی جو دل بھی بسیدی ہو حاجی بابا 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 بلا دی کی جو دل بھی بسیدی ہو حاجی بابا 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 بلا دی کی جو دل بھی بسیدی ہو حاجی بابا 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 باب جو حق کا راستہ ہے جسے علی کے فضائے سمجھے نہیں آتے جسے علی کے فضائے اس کو نہیں ہوگی میرا روی کی جو نل میں بسنی ہوگی حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار حسین سے بھی محبت یزید سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ اب دیکھیں یہ خاص طور پر اب بابا درگان شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں اس شیر کا جتنے بھی صواب ہے بابا درگان شاہ صاحب کے کو ان کی صحت و سلامتی کے لیے مولا وقف کر دے اور ان کے مرہومین کے حصال سواب کے لیے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی بھر نوکری کی اس کا صلح حل کی صورت میں نالین ابباس صاحب کی صورت میں نجف کی صورت میں اتا کیا سب مولا کا ذکر کرتے ہیں اب سنیے حسین مولا بنا کر مرے جو بچوں کو جاں دے گا کیا بات ہے حسین مولا بنا کر مرے جو بچوں کو تو پھر بدول مرے جو مولا کیا چھوڑ ہو گی بنا کر مرے جو دل میں بسی نہیں ہو گی یہ شیر کس طرح کی پیغام ہے نظر میں ہوگا جکے دار حضرت عباس تو بھائی بھائی میں ناراضگی میں ناراضگی کی جو دل میں بس نہیں ہوگی اب تم ذرا ہاتھ ادا کر بتاؤ کیا غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو جنت کی زمانت ہے نا ماشاں جو آنسو بھائی کا غم حسین سے اس کو جنت ملتی ہے لیکن عاشق حسین کی بات دیکھئے کیا ہے تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین سنے گا سارا کلام ایک طرح یہ شیر ایک طرح تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین یہ چشم دوں ہے کبھی مطلبی نہیں ملانی کی جو دل میں بس نہیں ہوگی ملانی کی جو دل میں بس نہیں ہوگی نہ میرا کوئی کمال نہ شاعر علی بی شرر نقوی صاحب کوئی کمال کمال کیا ہے اگر حسین ندی بھی اے شرر نقوی اگر حسین ندی بھی شرر نقوی کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں اور بس نہیں کی واپس varied گا سچان نقوی ملانی کی جو دل میں بتین کی جو دل میں بس نہیں ہوگی اگر حسین نا سچان نقو slowly ملانی کی جو دل میں بی شرر نقوی بابا جی کی کھلتا ہوا چہرہ جو آنکھیں چمک رہی ہیں جو آنکھوں سے دعائیں دے رہے ہیں بابا جی بٹی صاحب پتر شاہ صاحب نالن ہائی حالی حمزہ دیکھئے گا آپ نے نظر کر رہا ہوں بلال قازمی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے دیکھئے ہمیں وقتی طور پر تو اندھیرہ نظر آتا ہے وقتی طور پر اندھیرہ نظر آتا ہے اگر وہاں لائٹ نہ جدے لیکن مومن کے لئے ہر وہ جگہ روشن ہے جہاں جہاں مولا کے قدم ہے یہ بان ہے نہ سکتا سنیے پہلے گھپندیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے سب سے پہلے میں تعریف کرنا جاؤں گا اللہ پاس ساؤنڈ والے ہیں کمال ساؤنڈ ہے بھائی باشا اللہ بہترین انداز سے آپریٹ کر رہے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ آپریٹ ہو رہا ہو بڑا بڑی آسانی بڑا سہارا ملتا ہے جماعیک اچھا خدا آپ کے رسنے لافع فرمی گھپندیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے 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 یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے گھپندیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے مطلِ حصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے کیونکہ ماتم نے میرا کھون بڑا رکھا ہے تبلیہ جب ممبر ہوتا ہے ممبر پر علم ضرور ہوتا ہے چاہے وہ اس طرح کا ممبر ہو چاہے وہ بیٹھنے والا وہ ممبر ہو ہر ممبر پر علم لازم ہے آپ سنیے ممبر کس سے منصوب رسول سے علم کس سے منصوب علی سے مولا علی سے چلا نہ غازی ابباس تک آیا اور امام زمان تک رہے گا علی کے ہاتھ سے چلا علم علم علی سے منصوب ممبر رسول سے منصوب ممبر پر ہے علم ایک اشارہ ہے یہ ممبر پر علم غازی کا ایک اشارہ ہے یہ ممبر پر علم غازی کا جیسے ہے در کو پیمبر نے اٹھا ہمارا ہے فیت حیدر کو پیمبر نہیں اٹھا جی جی بھائی بولنے میں نے نعرہ مارا کس نے جواب نہیں دی اب کھڑے ہو کھڑے ہو اب سب جواب دیں گے منہ میں نہیں پڑھوں گا جواب دینا بھائی کے نارے ماشاءاللہ حاج رہ کے سارے یا ماشاءاللہ خوش ہو رازی ہو سلامت رہو ہنگو پندھیروں میں بٹکنے سے بچانے سے اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر بھلا اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر بھلا اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کر بھلا میں نے خود کو تیری میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے ہائے 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 کمال ہو گیا سارا کلام ایک طرف یہ شیئے ایک طرف ہے باہدران شاہ جیئے آپ کیا مجلس ہوئی ہے چھتیس گھنٹے اٹھتیس گھنٹے بلا بخہ یہ مجلس چل رہی ہے اس مجلس کی وجہ کیا ہے اس مجلس کی کموریت کی وجہ کیا ہے سنیے حق بنتا ہے اللہ تو میری دعا قبول کرے آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے مولا آسمانوں کو میرے گھر میں بچھا دے مولا ساہ میراج کی بیٹی کو بنا رکھا شاہ میراج کی بیٹی کو بلا رکھا شاہ میراج کی بیٹی کو بلا رکھا چلو جی کراچی کی درگ سے تو آگے پنجاب کی درگ سے بھی لیاؤ شاہ میراج کی بیٹی کو بھلا رکھا ہے مکتہ پیش کر رہا ہوں یہ ازانے کو یہ ازانے کو نمازی کو جگہ دی ہے ملا یہ ازانے کو نمازی کو جگہ دی ہے ملا ازانے کس مقام سے بھی جاتی ہے کس مقام سے مسجد سے آتا کون ہے نمازی یہ ازانے کو نمازی کو جگہ دی ہے ملا یہ ازانے کو نمازی کو جگہ دی ہے ملا یہ ازانے کو نمازی کو جگہ دی ہے مسجدوں کو مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے یہ پنجاب کی طرف سے آگئی مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے تھوڑا سے انداز ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا اوزاکرین بہترین انداز سے پڑھ کر ماشاءاللہ بہترین انداز سے خدا کی قصر اپنے محبتوں کا شکریہ انشاءاللہ ساتھ شابان کس مقام پہ ہے جگ قصر عباس جگ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ عباس بھائی کے حکم کی تعمیل ہے ساتھ اور آٹھ شابان کی درمیانی شب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں فضائل آپ نے بہترین انداز سے تنے مسائب اس کے بعد میں تھوڑا سا پڑھوں گا مسائب ایک کلام میں نے پڑھنا ہے جو بڑی وجدانی کیفیت کا ہے میرا دل ہے اور خدای قسم اگر یہ ساؤنڈ اتنا اچھا نہ چل رہا ہوتا کیونکہ ساؤنڈ کا بھی بڑا اس محل کو بنانے میں جو میں اب کلام پڑھنے لگا ہوں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ساؤنڈ والے جو بھائی ہیں الاباس سلاگنگ والے ان کی صحت و سلامتی کے لئے پہلے سلاوات پڑھیں میں چاہتا ہوں ہر سال آپ مجھے بڑی یادگار دیکھ کر یہاں سے بھیجتے ہیں ایک اور یادگار پھر اس سال یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں ایک ایسا محل جو ہمیں اگلے سال کی مجلس تک یاد رہے ورنہ کب سے کم ساتھ شابان تک تو یاد رہے اگلے سال اس مجلس کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ پھر مجھے پڑھنے کا موقع بھی جائے اب دیکھئے یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ تک کیا ہاتھ کے اندر ہماری یہ انگلی ہے یہ ہے شہادت کے انگلی اب آپ نے اس شہادت کے انگلی کو واضح کرنا ہے جس کو اٹھا کر ہم گواہی دیتے ہیں کیا جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں یعنی آپ کی یہ شہادت کے انگلی یہ بڑی معنی رکھتی ہے آج میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھا کر پڑو یقین کرو وہ بھی رسول کے سنت ہے علی کے نام پر ہاں بکھانا لیکن یہ عاشق رسول جب شہادت کی انگلی اٹھا کر گواہی دیتا ہے شہادت کا مطلب گواہی بھی ہوتا ہے اور شہادت وہ بھی ہوتی ہے جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیں علی کے عشق کی شہادت یعنی گواہی دینے پر اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے جنگ والوں نے بھی بڑی قربانیاں دیکھی ہیں ملک پاکستان نے بڑی قربانیاں دیکھی ہیں تمام شہدہ کے سالے ثواب کے لیے جو علی کے نام پر اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے ان کے خاص طور پر سالے ثواب کے لیے کلام پڑھاؤ لیکن شہادت کی امیلی سب نے بلند کرنی ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے آواز نکالنی ہے بجدانی قیفیت میں چلے جاؤ تو مجھے بھی دعا دینا میرے ماں باپ کو بھی میرے بچوں کو بھی سب کو دعائیں دینی ہیں اپنے پر آپ سے دعائیں لگے جاؤں گا اپنی شہادت کی امیلی اٹھائی ہے سارے نظر آئے یہ جو ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے ویڈیو کیپچر کریں جتنے بھی لوگ رائے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں دکھانا کہ باوہ زرگام شاہ صاحب کی سجائی ہوئی فرشی اعظام میں جو چھٹیس اٹھٹیس گھنٹے سے بچھی ہوئی ہے یہاں عشق علی کی گواہی کیسے بھی جارے ایک ہی ہاتھ دیچے نہ ہو شاہدت کیوں کی بلند ہو میرے ساتھ اچھی آواز سے گولنا آواز نکال کر بڑا بیس ڈانا ہے ہاتھ ہاتھ دیچے نہ رہے ہاتھ اپر رہے ہاتھ بدلانے چاہیں گے محول ہے میں پڑھوں اور اپنے محول بنانا ہے ہاتھ دیچے نہ رہے خوب غدیری شیر دلیری حائی تار اس میں تو تکمیر قوت شمشیر آیا تحتیر اب اپنا بیار سارے محمدیر کا تشادت کی فیلی اٹھار حسار کر کے چیخ کر اوچھی آواز سے بولنا میں جفتہ کباز جائے جہدی مولا 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 دم دم غلی سم سم غلی حید مغلی دم دم غلی سم سم غلی حید مغلی حیدار 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 مجھے آواز سے حبیدی جو چند ہاتھ بھی چیزنا ہاتھ نہ کر روچھے واسے بہتنا ہاتھ نہ شہدت کیا مجھے لہرا کر حیدار 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 افقار صبح ہونی افقار تیرے سبحانی اقوال تیرے پرعانی اللہ کا کچھ چہرا ہے انتاز تیرے مہمانی توحید سے کے سازشتہ یہ بات پا کرنا مانی حیدار 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 ہر مشکل کشاہ ہے ہیدار تیرے جانے ہی ہے ہیدار 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 اپنی آنکھیں بن کر کے شاہ نجف کے رازے پر اپنے آپ کو پہنچا کر شادت کے منہ اٹھا کر اپنے آبا اجنات کا اپنے آنے والی مسمہ کی حفاظت کے لیے شادت کے منہ اٹھا کر حسار کر کے بولا شادٹ کے منہ Жاہدی مولا غیدی مولا حیدار حیدار مولا مولا موجب ہے ولایت تیری موجب ہے ولایت تیری موجب ہے ہاری راجعہ تمہیں اٹھا کر کہا ہی لو موجب ہے ولایت تیری موجب ہے ولایت تیری قرآن میں مدحد تیری قرآن میں مدحد تیری جنات فرشتِ انسا ہر ترق حکومت تیری مشہور خزانہ تیرا مشہور خزانہ تیرا مشہور صحابت تیری دست خدا ہے ہر شاہ بلایات ہری جان رسالات ہری جان رسالات ہری جان رسالات ہیدر خوی بہری سخافل ہیدر خوی شاہی من عیل ہیدر خوی شاہی من عیل ہیدر خوی بہری یا سخافل ہیدر اکیری یا دا مدلاتی صاحب کے کلام کے اندر مرزا حسن مشتبہ صاحب کا سجایا ہوا یہ یہ پورشن پیش کرنا ہوں شہادت کی عملی اٹھا کر سارے میں کر بچ کی قیفیت میں آ کر علی کے عشق کی گواہی لینا جو علی کے عشق میں بولنا چاہتا ہے بس ہاتھ اب وہ اٹھائے جو ان سارے مصروں پر اتفاق رکھتا ہے اخائیت کے معاملے میں ہاتھ اٹھانا شہادت کی عملی اٹھانا شہادت کی عملی اٹھانا سارے اتزار میں کر ہر مصرے پر ہر مصرے پر جس مصرے پر تمہیں اختلاف ہو تو ہاتھ نیچے رکھ دینا اگر اختلاف نہیں اخیلہ ہے تو شہادت کی عملی نظر آنی چاہیئے سارے میں کر علی سلطان عالم علی سلطان عالم علی سلطان عالم علی سلطان عالم علی نور الہی علی محبوب ختم علی شاہ بن عیر علی جان حسالت علی محر امام علی محر صفابت علی آقا علی مولا علی تسبیحین فیممبر علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی ممبر علی مرشد علی حادی علی قائم علی لہبین علی شافی علی کافی علی جلدر علی کاثر علی عیسی علی موسی علی موسی علی خزرو علی یحیاء علی حاسم علی آقا علی علی جگنات علی طوبہ علی داتا علی مرجا علی اشرا علی مورا امام مشرق و مغرب حیرت علی موسی علی و حیرت علا علی موسی اور حلی مولا دم دم علی زمزم علی حردم علی حیدر حیدر مولا کوئی غم نہ دے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ سے راضی رہے مولا اس مولا حضرت رقیہ اس کی پوتی کے مسائل شدنا تو در بیٹھنا بیٹھئے گا چند مسرے ہیں جناب سیدہ آپ سے راضی رہے جو لوگ کھڑے ہیں فضائل میں آپ سب کھڑے ہوئے آپ نے نارے لگائے آپ تھوڑی دیر زرہ بیٹھیں اب بیٹھ کر وہ پر سمسش کرنا ہے ممبر حسین کی قسم خواہ کر کہنا ہوں بڑی خود مولا بہت خود مولا بہت خود مولا بہت خود مولا جاکہ بہت خود مولا بہت خود مولا بہت خود مولا یہ نوہا میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ میں نے پڑھ لیا میں نہ پڑھتا کوئی اور بھی پڑھتا تب بھی یہ نوہی کی ملدت جیسے ہیں محسن دشتی صاحب ایران کے بہترین نوہ خان ہیں فارسی زمان میں انہوں نے اس کلام پڑھا تھا علی موشی صاحب نے مجھے تنزانیہ میں یہ کلام دویا میں نے مجھے فارسی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ بین ایسے تھے کہ ذارو قطار رو رہا تھا مجھے بہت سارے لفظوں میں معنی نہیں پتتے الفاظ کا معنی نہیں پتتے لیکن میں ذارو قطار رو رہا تو میں نے نیت کی نظر عبدی صاحب سے اردو کلام لکھاؤں گا اور ابتدا میں میں نے استفادہ کیا ہے حاجی معمود کریمی صاحب سے ایران کی بڑے محقان ہیں آج کل جوان ہے فرنہ مجھے تنزانیہ یہ کلام مجھے کام کی لوگوں نے بولا کہ آپ کی اس کلام سے بڑی تنگیت ہے مجھے تنگیت مجھے تنگیت مجھے تنگیت مجھے تنگیت مجھے تنگیت مجھے تنگیت بی 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 اپنا ست کا مجھے بیٹی جیسی حیمت بھی آپ کے بابا سے دلوا دی اللہ سے ہمیں دلوا دی اللہ نے آپ کے ستے میں آپ کے بابا کے ستے میں میری جھولی بھر دی بی بی کچھ نہیں یہ ہے وقت امام کا ظہور ہو جائے بی بی جیسا غم آپ کی توفیق دے آپ کرو ہم اسی طرح آئیں جس طرح پہلے آیا کہتا ہے پھر کہا بی بی آپ کے اس ادنا ستے میں جہاں سے جہاں سید ترحان علی وارث پر کارا جاتا ہے وہاں سید از آکے سکتا کریں اس لئے بی بی آپ کے ادنا ستے میں چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کلام کروں لیکن بی بی کلام وہ آتا کریں جو آپ چاہتی ہیں جو میں پڑھو وہ مسائد جو آپ کے اوپر گزرے ہیں وہ میرے لب و لہجے سے ادا ہو جائے یہ دعا کر کے میں آگیا تھا اب اب بنتا رہا مکلام جب دعا ہے بہت ساتھ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کسی کے بیتا چار سال سے رابطے میں نہیں تھا مہا سنا جا رہا تھا یہ جاروکتہ گریہ ہوا ظاہر ہے ہر مہے پر جو انہوں نے دعا کی تو وہ کہتے ہیں کہ چار سال سے جو بچہ میرا رابطے میں نہیں تھا وہ رابطے میں آگیا بہت سارے لوگوں نے طریقہ سے یہ ہے کہ میرے بتایا گیا ہے کہ جب بھی یہ مہا سننے سے پہلے آپ جب بھی دعا کریں اندھیرے میں اس کو مہے پر سنا کریں اب یہاں تو اندھیرہ نہیں ہو سکتا اپنے بھر میں جب ہی خدا کی قصد میں نے خود جب بھی بات سنیتی تو امار ایک دوست ایک دکھ اس کے حاج پر جاگے اب یہ جواب محطا کہ اللہ سے پڑ دعا کروں اللہوں نے اکنے دے یہ گوا مانگی اب اللہ حسین کی ڈوست مکر پارا کی ماں دلستی آگیا ہے چھوٹی چھوٹی اس میں حیرت کرنے کی بات میں یہ بھر میں جب ہی بھر میں بھروں کی بھر میں بھی یہ سنیتیéo کر دعا نہیں کرتا اگر رو نہ بھی سکو تو رونے جیسی شکل ہونا مولا نے تو اتنی اجازت بھی دیئے کہ اگر تمہیں ہمارے گھرانے پر رونا نہ آ رہا ہو تمہیں ہمارے علی اکبر پر رونا نہ آ رہا ہے تو وہی مسائب اپنے جوان پر رکھ کر سوچ لینا تم اپنے جوان کو رو گے سواب تمہیں ہمارے علی اکبر پر رونے کا بھی لے گا جن کی ماں ہیں زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے جن کی بیٹیاں ہیں سایہ سلامت رکھے مولا نے مجھے بھی دو بیٹیاں تھا کی بالی سکینہ پہلے اس کے بعد پھر آلی سکینہ تھا کی دونوں بھی بھی سکینہ کا صدقہ ہے مولا ان کے بھی نصیب اچھے کریں آپ کی بیٹیوں کے نصیب پہلے اچھے ہوں اس کے صدقے میں میری بچیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں بس جو بیٹیوں والے ہو خاص طور پر جن کی بیٹیاں نہیں ہیں خدا ان کو بیٹی بھی دے اور بیٹا بھی دے خاص طور پر اولاد والوں اگر رونا نہ رہو ظاہر انسان بہت دیر سے بیٹھا ہوتا ہے دس خیالات ہوتے ہیں کاروبار کی نوکری کی پریشانی تھوڑی دیر کے لیے پریشانیاں بھول جانا اگر پھر بھی ذہن نہ لگ رہا ہو یہ پریشان ہو کہ میری بچے گھر میں اکیلے ہیں میرے بچوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے روزگار کی کبھی ہے صرف اپنی بچی کی صرف یہ مسئیبہ کہ میری بچی بھوکی ہے اس پر بھی رو لوگے تو سکینہ پر رونے کا ہی زواب ملے گا نیت حسین بھی بچی پر رونے کی کرنے بس میری سکینہ شہزادی بابا کے بابا سے رخصت ہوئی ہے اثرِ آشور جب میری شہزادی کا آخری وقت مولا حسین کا آخری وقت جب سکینہ بھی کی حسین سے بچھوی ہے اور آخری بچھانے کے بعد جب دوبارہ ملی ہے اب سکینہ کا آخری وقت ہے سرِ حسین بود میں ہے بود ملے کر بھی بھی کہتی ہے اپنے ہاتھوں کا آزاد کرنا ماتب کے لئے اپنے آوازوں کا آزاد کرنا ماتب کے لئے اپنے آخری وقت ہے جل گئی خیمہ کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک زادی برہا میں لرزنے لگی دل دھڑک نے لگا بابا 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 اس نے کانوں سے اس نے کانوں سے جوچھی میری بھانیا ماتب اس نے کانوں سے جوچھی میری بھانیا کان کے خون سے کرتا میرا تے ہوا اس نے موں پہ کمانچہ لگایا میری میں سبھلنا سکی گر گئی خاکبی پھر میں چلائی روکے چچا اپوس شیبر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جب کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج والا شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناو ہائے ہائے وہ غریب بیٹی واپس لپٹ کر کہتی ہے اپنے غم تم بھی سناو بابا اپنے غم بھی سناو بابا ہم نے غم تم بھی سناو اب کیا کہتی ہے بی 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 شب بابا جن شمرین جب بابا جن شمرین جب مارے تمہار چھو پر مالی آنکھیں چی میری کرتا ہوا خون میں قیم بابا جن دیکھو ذرا میرے روک سارے ملے کیا یقیبا پس ہزم کرتا ہے یوں کوئی پشل شنر کو دیکھ گی میں خوف سے پھر آتی ہوں آئے آئے بیوی کہتی ہے ماتم کرنا شنر کو دیکھ گی میں خوف سے پھر آتی ہوں بھائیہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اب گم تم بھی سناو اب گم میں بھی سناو کتنے ازادار ہو جو اس موہ پر تمہچوں کا ماتم کرنا ہے اکثر ہرکے میں جب ماتم ہوتا ہے بیوی کے روزے پر تو ماتنیوں کا یہ انداز ہوتا ہے جب کمیز اتارتے ہیں تو اکثر لوکیٹ گھڑی ہر گھڑی انگوٹیاں ساتھ اتار دیتے ہیں بیوی کے مو پر تمہچوں کا ماتم کرنے والا ان کا پرسہ قبول فرمائے لیکن ہائے شہزادی پیرے ہی غم میں جو ماتم کرتے ہیں اس پر کیا گزری جب مولا حسین نے کہا کہ سکینہ مولا حسین کے سر سے آواز ہے سکینہ کے رخصار پر یہ نیر کے نشان کیسے ہے تو بیوی نے کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کام اس سے برداشت نہیں ہو رہا بیٹی مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تو طلب کر بیوی کہتی ہے بابا جان دیکھے نہ گیا بابا جان دیکھے نہ گیا سن بھی نہ پوگے بیا میرے رخصار پر میرے رخصار پر میری در دیکھنا بھی بھی جاتی ہے میرے رخصار پر ظالم کی انگوٹھی گے میرے رخصار پر ظالم کی انگوٹھی گے نشان زالی مناتما چمار ترہان گوٹھی گے نشان سیدہ کے رخصار رخصار پر ظالم کی انگوٹھی گے نشان بابا جان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالا میں نہ ہو کانوں سے اب تک حرما صبر بھر غم بے مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سو میر سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناؤ خدا کی قسم دنیا کا رواج ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے ایسا ہی ہے یہاں جھنگ میں بھی یہی رواج ہے نا کسی کا باب مر جائے شہید ہو جائے تو بیٹوں کے خاص طور پر بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا جاتا ہے تیرے بابا زندہ نہیں ہم تیرے سر پر سلامت ہیں آئے حسین کی بیٹی تیرا اپنا مقدر ہے تو یتیم ہوئی تو ہاتھ آئے ضرور سر پر رکھنے کیلئے نہیں کبھی بالوں سے نوچا گیا کبھی مو پر تماشے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کسی بیٹی کو باب کا غم نہ دے حضر دارو پھر بتاؤ پوری دنیا میں یہ رواج ہے نہیں پوری دنیا کو چھوڑو جنگ والو اس علاقے میں بھی یہی رواج ہے نا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے یتیم کسی یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہیں کرنا کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ میرا باپ نہیں ہے جو بھی یتیم ہو کسی کس کے سامنے یہ ملت کہو کہ یہ یتیم ہو گیا یہ نہ کہو یہ یتیم ہو گیا اس کو کہو ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے اب بی بی کیا کہتی ہے بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے دخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کے بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک میں یہ سمجھتا ہوں نہیں باب کا جانک یتیمی یا سیری ہے بابا جان آج تلک کہ تُو مانگ دو اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری دوار اپے گاں تم بھی سناو اپے گاں تم بھی سناو اپے گاں تم بھی سناو جو برداشت نہ کر سکو میری طرف سے معذرت قبول فرمانا لیکن اگر حق بنے تو جناب سیدہ گون میں سرو کا حق ادا کرنا شہزادی نے جب بابا کے موں کے قریب اپنے موں کو نکرائی بھی سرِ حسین نے دیکھا سکینہ کی گردن پر نشان ہے بابا جان بازو پر دیر بابا جان بازو پر دیر جب رسل کچھتی تھی دم گھٹنا تھا ہر گھام میرا بابا جان میں لیتی بابا جان میں لیتی بس جب چل کر غصف درد ہوتا تھا تو چھرات تھی بابا بابا بش میں کھاتی تو زمین پر نہیں در پاتی تھی بیری طرح دیکھنا ہوگی بھی کہتی ہے بش میں کھات کھلا تمہارے ماتب کا قبول فرمائے بش میں کھاتی تو زمین پر نہیں در پاتی تھی پرسیز طرح سے گردن میں ہسی جان بش میں کھاتی تھی بش میں کھاتی تھی